رائٹ تو پاور پلے ایمپورٹنٹ ہے آپ نے شاہین شاہ آفریدی کی بات کی اور آکیب جاوید نے لاہور کلندر میں ان کے ساتھ ان کو ٹرین بھی کیا ہے منٹور بھی کیا ہے ان کو تدرہ ان سے پوچھتے ہیں آکیب جاوید صاحب یہ ایک خاصیت ہے شاہین شاہ آفریدی کی پہلے اور میں وکٹ نکالتا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اس حوالے سے بہت اچھا ہے انڈیا کے میچ جو تھا اس میں شروع میں روید شرما کو آؤٹ کر دیا ابھی جو ہم نے دیکھا افغانستان کے اوپنر کو کم بیک پہ ان کے پاؤں پہ مارا ان کا فریکچر ہوتے ہوتے بج گیا تو یہ ایک بڑی تھریک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ دنیا ٹریکٹ میں کوئی ایسا لیفٹ آم بولر ہے جس کو آپ نیٹس میں کھل کے پرپیر کر سکتے ہو اپنے آپ کو شاہین شاہ آفریدی کے لیے دیکھیں بات تو یہ تھوڑی سی مشکل تھی پاکستان کے لیے کہ شاہین واپس آئیں گے اور کس طرح سے واپس آئیں گے اور وہ ویسی واپس آئے جیسے انہوں نے انڈیا کے اگینسٹ لاس ورڈ کب میں بالنگ کی تھی افغانستان کے جو بیٹس میں نے ان کو اسی طرح سے انہوں نے آؤٹ کیا اسی طرح سے سوئنگ کرائی ہے جب آپ میچ سے ایک دن پہلے کسی ایک پرٹیکلر بالر کی پریکٹس کرتے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک فیل لینے سے شاہین شاہ فریدی کو کھیلنا نہیں آپ کو آ جائے گا آئی تنک کہ ابھی بھی دماغ میں شاہین شاہ فریدی کب وہ پہلے دو آور پھسے ہوئے ہیں یہ ایک سائیکلوجکل ایڈوانٹیج ہے اور اس کا جو ایک ایمپیکٹ ہے دیکھیں چھ آور کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دائرے میں میکسیمم رنز کرنے ہیں اب بیٹسمن شاہین شاہ فریدی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیٹ بچاؤں یا سٹمس بچاؤں تو اگر آپ نے دو آور اس کو اٹیک نہ کیا تو اب جو اس کے ساتھ جو نیا بال شیئر کر رہے ہیں نسیم شاہ وہ بھی بہت ایفیکٹیو نیو بال کرنا شروع ہو گئے ہیں موف کرتے ہیں دونوں طرف بال رائٹ لیندھ پہ بال مارتے ہیں سو آئی تنک اور اس کے بعد ہارے سے ہیں تو یہ ایڈوانٹیج پاکستان کو کیوں میں کہہ رہا ہوں میلبن کے گراؤنڈ پہ کیونکہ دیکھیں اوور کاسٹ ہوگا پچز جو ہیں وہ بیک نہیں ہوئی ہوئی اس طرح سے سکڈ اور باؤنس نہیں کر رہی لو سکورنگ میچ ہوگا اور جہاں لو سکورنگ میچ ہوگا ایک سو پچاس ساٹھ کا اس کا پاکستان بیٹنگ یونٹ چیمپئن ہے وہ سکتا ہے وہ جو آپ کے دو اوپنرز ہیں ہمارے بابر اور ریزوان اگر ان کو یہ نہ ہو پریشر کریں ہم نے ٹین این اوور رنس کرنے ہیں تو ان سے بہتر کوئی دنیا میں اوپنرز نہیں ہیں جو سیف کھیلتے ہیں اور لمبی اننگز کھیلتے ہیں